السلام و آنیکم آل بٹی بڑا دس ہے امید ہے کہ یہ سب خیر وافت ہے تو تمام بھائیوں کا ایک چیز دکھانے جا رہا ہوں جس کی دیوار دیکھ رہے ہیں آپ گرنے پہ آئی ہیں اسی طرح جھکی ہے تو یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بچہ نیچے نہیں آجائے گرنے کی وجہ سے دیوار پہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری سائٹ دیوار کی یہ سائٹ دیکھیں یہ بھی ٹوٹی ٹوٹی یہ ساری دیواریں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور آگیا ہے آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں تمام بھائی بھی آئے یہ رہیم چلی کی دیوار دیکھیں آپ دیکھیں اس چیز کو اس دیوار کو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے یہ دیوار یہاں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے اور اس کے لئے دیوار کچھ سا میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں پانی 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 تمام دیوار کو تک شکار ہے اور اس کے لئے اس کے لئے دکھاتا ہوں آپ کو باہر نہیں دیکھیں پانی 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 zش دیکھیں چاہتا ہوں یہاں پہ ہر چیز داکی روڑ سکتی ہے دشت گھڑ بھی آ سکتے ہیں گھڑے گھڑے بھی آ جاتے ہیں تو ادھر دیکھیں آپ کیا دیوار کا کیا حال ہے اسکول کا کیا حالات ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تمام بھائی میرے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ تمام بھائی اسکول کی ترکیاتی کام کروائیں گے اور آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں میرے اسکول میں جو دیکھیں اور یہ چیز دیکھیں یہ یہاں سے بھی ٹھٹا ہے رہیم کلی کا سکول چار جنگوں سے ٹوٹ پھٹ کا شکار ہے یہاں پہ کوئی ترکیاتی کام نہ ہی کچھ پانی کا نظام اچھا ہے بچے پانی سے پیاتے مل جاتے ہیں اور بچے پانی گھروں سے لے کے آتے ہیں اور جتنے بھی آتے ہیں سیاستان صرف ووڈ کے لیے آتے ہیں رہیم کلی سے ووڈ لیتے ہیں ووڈ لینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں تو بس یہی امید ہے سب سے کہ صحیح احمد منیز خان جو ووڈ لے کے چلے گئے ہیں وہ رہیم کلی کے بارے میں سوچتے نہیں رہیم کلی کا سکول ٹوٹ پھٹ کا شکار ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ سکول پریملی ہے اس کو میڈل ہونا چاہیے رہیم کلی کے سکول کو میڈل ہونا چاہیے دیکھیں تو تمام بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی پریملی سکول ہے اور پانی کا نظام بھی اس سکول میں نہیں ہے بچے بس آتے ہیں گھر سے پانی لے کر آتے ہیں تو میرے تمام بھائیوں سے پیر ہیں کہ رہیم کلی کے سکول کے بارے میں کچھ سوچا جائے یہ آپ کو دکھاتا ہوں رہیم کلی کے ایک گراؤنڈ کی چھت نہیں ہے یہ بلکل بھی در آئے میرے ساتھ آیا یہ دیکھیں یہ چھت ہے یہ ادھر کوئی ترکیتگار نہیں یہ بچے آتے ہیں دھوپ میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں ادھر بیٹھ نہیں جنگہ بھی نہیں ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہیں دھوپ میں بچے بس کیا پڑھیں گے کیا رکھیں گے تو یہی تو بات ہے بس رہیم کلی میں جو بھی سیاست دان آتا ہے اپنے مطلب کے لیے آتا ہے اور جو بھی سیاست دان آتا ہے صرف ووٹ کے خاطر آتا ہے ووٹ لیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے تو انشاءاللہ اب کی بار ہم ووٹ بھی سو سمجھ سے دیں گے اور دیکھ بھار کر ووٹ دیں گے ووٹ سے پہلے ہم اپنا حق مانگیں گے ہمارا حق ملے گا تو ہم ووٹ دیں گے حق نہیں ملے گا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے آل بٹی برادی میرے ساتھ ہیں تو ہم تمام بھائی ساتھ ہیں نا میرے انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں آپ کے ساتھ کے جزا کر لہا چل خوند پانی پینے کے لیے کیا کر رہا ہے تو میں اپیل کرتا ہوں پانی کا بھی کچھ نظام کیا جائے اسکول میں ووٹر سپلائی لگایا جائے ساب پانی ہونا چاہیے دیں چل بٹی بڑی یہ سکول کے جواز ہے یہ ساری چوٹ گئے کوئی بنوانے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر پانی پوک پانی کا شخص اکم یا شخص آپ کیا عرصہ ہوگی؟ آپ کیا عرصہ ہوگی؟ تیس تاریس آرہ ساتھ ہوگی آپ رہن کے لئے آپ کو سب سے دیکھ رہے ہیں پتر بخشی کار یہ کب سے چھوٹا پھوٹا ہوا ہے یہ دب سے پھوٹا ہوا ہے اور پانی بھی نہیں دی پانی بھی نہیں تو آپ کیا کہنا جاتے ہیں سہیدھے میں ملیس خان کو آپ کو شاکھا کردیں کہ ادھر ترقی ہو لی چاہیے؟ یہ دیوار چونٹری یہ ساتھ بن جانے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں سیوریج کے نظام کو سیوریج کے نظام نے علاقے کو پورے گہرے میں دیکھ رہا ہے پانی یہاں سے نکل رہا ہے اور گھروں میں داخل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں سکول کے باہر سائل ہے یہ باہر سائل ہے کوئی دیوار پر کللس کوئی کچھ نہیں ہے اور یہ سرکیں اور اس کے لئے سرک دیکھیں جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں آپ سے چھپی ہوئی کوئی چیزیں نہیں ہیں تو انشاءاللہ اب کی بار جو بھی ووٹ لینا ہے گا ووٹ نہیں دیں گے پہلے ہمارا حق پہلے سائن پھر اس کے بعد ووٹ دیں گے انشاءاللہ اور آل بٹی برادری سے اپیر ہے کہ ووٹ نہ دے تب تک جب تک ترقیتی کام نہ ہو اور یہ علاقے کو دیکھیں ادھر بھی سارا ٹوٹا پوٹا ہوا ہے کام لا بھالا